نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے کہ سیریز اب کافی سمجھ سے چل رہی ہے بہت سارے کلاکاروں سے آپ اس سیریز کے معرفت ملے ہیں اور آج یہ انٹرویو اس لئے بہت خاص ہے کیونکہ آج ایک نئے سال کی شروعات ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو راگگری کے تمام سبسکرائبرز کو نئے سال کی بہت بھیر ساری شبکامنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم سواگت کریں گے اپنے آج کی مہمان رما سندر رنگناتھن جی کا جو بھارتیہ شاستریہ سنگیت اور کناٹک سنگیت کی سادھک ہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ اپنے سنگیت سفر پر باتچیت کریں گی اور کافی کچھ ہمیں سننے جاننے کو ملے گا بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکار شیویندر جی مجھے راگگری کے اس پروگرام میں آپ نے آمانترت کیا میں آپ کے شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں آشا کرتی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں کروں جو آپ کے درشکوں کو جنگی سے جو سنگیت اور آرٹ میں روچی رکھتے ہیں چھاتر ہیں میری کچھ باتیں ان کے کام آئے بہت 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 رما جی سب سے پہلے تو شروعات سے ہی چالو کرتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ انٹریو دیتی نہیں تو اس لئے مجھے لیا کہ میں پہلے آپ کے بچپن میں چلتا ہوں اور آپ کا سنگیت سفر شروع ہوا اس کے پیچھے آپ کی ماں کا بہت بڑا رول ہے تو وہ پریشت بھومی جو ہے پریوار کی اور ساتھی ساتھ آپ کا بچپن سے جو سنگیت کا جڑاؤ ہوا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے ضرور حالی میں میری ماں کا جنم دن تھا تو اس دن میں سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے سب سے پہلے یاد ممی کی یاد میری کونسی تھی ویسے اکثر لوگ کہتے ہیں میرے سات سال والا میمری ہے تین سال والا میمری ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میری یاد کتنی پیچھے جاتی ہے ممہ کی تو مجھے یاد آیا کہ جب جب میں بہت بہت چھوٹی تھی تو میری ممی آل انڈیا ریڈیو میں آڈیشن دے رہی تھی ان دنوں وہ ویتوشی اکھیلا کرشنل کی شاگرد تھی ان دنوں تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو ڈیلی میں آڈیشن دینا تھا تو وہ بقاعدہ ان کا ریاست چلتا رہتا تھا چاہے وہ کھانا بنا رہی ہو یا مجھے سلا رہی ہو میں ویسے چوتھی بیٹی ہوں ان کی چار بچے ہیں ممی کے میں سب سے چھوٹی ہوں میں تو آپ سوچیے کی کتنا کام ہوتا ہوگا ان کو اس بیچ میں وہ ریاست کرتی تھی تو مجھے یاد ہے ان کے میرے ہاتھ میں یا میرے بدل میں ان کی انگلیوں کی ایسے ایسے چلتا رہتا تھا ان کا جو کی باگ میں مجھے پتا چلا یہ آدھی تال ہے ایک سائیکل کرناٹک نہیں آٹھ بیٹ کا سائیکل ہے تو وہاں سے مطلب جو جو ویدھیبت شکشہ ہے وہ بعد میں ملی سات سال کے عمر میں لیکن بچپن سے ہی ممی کا جو تال چلتا تھا اس کا احساس تھا اور مجھے اپنے ساتھ کلاسس لے جاتی تھی کہتے تھی جاتے ہی تم سو جاتے تھی میں مطلب دو تین گھنٹے آرام سے اکھیلہ جی سے سیکھ کے آتے تھی تو وہ میرے خیال سے سب کانشیسلی شروعات میری وہاں سے ہوئی لیکن جو بقاعدہ تعلیم ملا وہ ممی کا چھ سات سال سے شروع ہوا اور اس میں بھی وہ آس پاس کے بچوں کو جو روچی رکھتے تھے سب کو سکھاتی تھی اور اس میں میں تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ صرف ممی کے روپ میں سکھائیں تو اتنی سیریوسنس نہیں ہوگی تو اس طرح سے شروعات ہوئی اور قریب نو دہ سال میں نے سکھا ہوں سے اور اس کے بعد پڑھائی کے چکر میں میں نے گانا سیکھنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد کرناٹک میرا چھوٹ ہی گیا میں نے بلکل سیکھا ہی نہیں پڑھائی کری پتاجی گورنمنٹ سرون تھے گھر میں سب کو مطلب ایڈکیشن کا کافی ایپورٹنس کا تو پڑھائی میں لگے اس کے بعد بتاؤں گی آگے میں ہندوستانی میں کیسے پہنچی آپ نے جواب کو ختم وہیں کیا جہاں سے میرا دوسرا سوال اکثر نکلتا ہے کہ پڑھائی یعنی سکول یا سکول کے بعد اگر ہم کالج کی بات بھی کر لیں تو آپ کا بچپن یا آپ کا جو سکول ڈیس تھا وہ کتنا الگ تھا اپنے باقی دوستوں سے کیونکہ آپ نشط اور پر امیر خان صاحب کی بات سننا چاہتی ہوں گی یا ان کو سنتی رہی ہوں گی آپ بسم اللہ خان صاحب کو سنتی ہوں گی یا آپ بھیم سین جوشی جی کو سنتی ہوں گی جبکہ اس وقت بھی شاید باقی سارے بچے اتنا یہ ساری چیزیں نہیں سنتے ہوں گے تو آپ کی جو سرکل تھی جو آپ کے دوست تھے اس میں کتنا الگ اپنے آپ کو آپ پاتی ہیں سچ پوچھیں تو میں نے زیادہ ہندوستانی سنا ہی نہیں تھا جب میں چھوٹی تھی سکول میں تھی کالیج میں تھی اس وقت بھی میں نے حالانکہ دلی میں ہی پڑھائی میری ہوئی ہے دلی اور کالیج بمبائی میں ہوئی ہے میرا زیادہ ہندوستانی میں نے سنا ہی نہیں مطلب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلے راشد خان صاحب کی ریکارڈنگ سنی تھی جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو that was my first introduction ہندوستانی سنگیت کو مطلب پورا پروپرلی سننا اس سے پہلے گھر میں کرناٹک ہی بچتا تھا کرناٹک ہی گاتے تھے سب میری بڑی دیدی بھی کرناٹک میوزیشن ہے ایمیل وسند کماری کی سٹوڈنٹ ہے تو بہت کرناٹک کا ہی influence تھا ہندوستانی میں نے کبھی نہیں سنا تھا تو جب سب سے پہلے میں نے راشد خان صاحب کا پوریا دھناشتی سنا تو میں تو بس حیران ہو گئی کہ یہ کیا سنگیت ہے اور اتنی موہد ہوئی میں اس سنگیت سے اور اس دن میں نے کہا یہ سننے میں بلکل بہت شاید artificial لگ رہا ہے یا cliche لگ رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں لیکن یہ سچی ایک feeling تھا کہ یہ بہت الگ ہے جو کرناٹک حالانکہ یہ سور وہیں ہیں دونوں کے راگے وہیں ہیں اتنا common ہیں لیکن وہ انداز جو تھا ہندوستانی کا جس طرح سے بڑھت ہوتی تھی ویلم بیت اس کے بعد چھوٹا خیال پھر ترانا میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں سیکھنا میں نے کام نہیں کرنا نوکری نہیں کرنی میں نے بالکل یہی سیکھنا ہے تو اس دل میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی سیکھ ہوئی اور ہمارے پالنی میں ایک آتے تھے میوزک پیچر اور ہمارے پھوپال وہ ویکنڈ میں آتے تھے گروگرام سیٹرڈے سنڈے کو بچوں کو سکھا کے واپس ٹرین میں چلے جاتے تھے تو ان سے میں نے گزارش کی کہ مجھے کچھ آپ راگیں سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ راگیں جی اب راگیں کلاسیکل تو میرے خیال سے آپ کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت ریاض ہے اس میں میں آپ کو بھجن سکھا سکتا ہوں گزل سکھا سکتا ہوں تو میں نے کہا گزل میں میری اتنی روچی نہیں ہے لیکن میں بھجن سکھتی ہوں آپ سے تو انہوں نے مجھے کافی بھجنے سکھائے اور بس وہاں سے میری سارے بھجن کلاسیکل بیچ تھے میں ان سے گزارش کرتی تھی کہ کلاسیکل راگوں والا ہی اب بھجن سکھائیے تو پقاعدہ انہوں نے مجھے سکھایا کافی بھجنے سکھائے بیچ بیچ میں راگوں کے بارے میں بھی کچھ کہتے تھے کیونکہ ان کو لگا کہ بھئی یہ تو سیکھنے ہی والی ہے تو بیچ بیچ میں وہ میرے کو بھوبالی سمجھا دیا کسی دن یمن کا بتا دیا چاروکیسی کا بتا دیا تو رامہ جی آپ نے ابھی چھوٹا خیال کا ذکر کیا تو بہت ونمرتہ سے گزارش کریں گے کہ کچھ سنائیے بھی کوئی راگ چھیڑیے جو ہمیں اس انٹریو کو پھر اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں جو ہمیں ای ہیں جو ہمیں موسیقی 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 کون والے کون مندے آم وال اللہ نور یو پایا لوگاں بھرم نہ بھولو بھائی خالک خلق خلق میں خالق پور رہا سب اٹھائی پور رہا سب اٹھائی آم وال اللہ نور یو پایا ماتیک انیک بھات کریں ماتیک انیک بھات کریں ساجین ساجن ہارے نہ کچھ پوچھ ماتیک بھندے نہ کچھ پوچھ ماتیک بھندے نہ کچھ پوچھ ماتیک بھارے نہ کچھ پوچھ ماتیک بھارے آم وال اللہ نور یو پایا قدرت کے سب بندے اللہ لکھنا جائے لکھیا اللہ لکھنا جائے لکھیا گرگوڑ دینہ میٹھا کہے کہے کبھیر میری سمکانہ سے کہے کبھیر میری سمکانہ سے سرب نیرنجن دیتا سرب نیرنجن دیتا اوہل اللہ نور یپایا خدرت کے سب بند بہت بہت دھنیواد رماجی آپ نے ہماری اس گزارش کا مان رکھا اور فیلحال اس انٹریو میں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر جب ہم حاضر ہوں گے کل رات دس بجے ہمیشہ کی طرح تب ہم آپ سے بات چیت کریں گے آپ کی گروہوں کے بارے میں شانتی جی کے بارے میں اندور گھرانے کے بارے میں اور وستار سے اس پر چرچہ کریں گے اور آپ سے کچھ سنیں گے بھی کل رات پھر ایک بار جھلیں گے ٹھیک دس بجے